اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم یامہا جنون کے شاخ کو رپیر کرنا سیکھیں گے کہ یامہا جنون کے شاخ جو ہے وہ کس طرح سے رپیر ہوتے ہیں کون سی سیل لگتی ہیں آئل کتنا ڈلتا ہے یہ آج آپ دوستو کو بتائیں گے تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اس ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ نیچے کمینڈ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں تو چلیے دوستو ابھی ہم کام کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں ٹھیک ہے تو ہم ایک شاخ جو ہے وہ کھول لیتے ہیں دوسرا جو ہے وہ سیم ہی ہوتا ہے وہ آپ اسی طریقے سے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمیں ایک انیس نمبر کی رنگ چابی چاہیے ہوگی جس سے ہم یہ کھولیں گے تو اس کو کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آسان طریقے سے ہم کھولیں یہاں پر چابی رکھیں چابی رکھ کے یہ تھوڑی سے آپ اس کو اس طرح سے پنچ کریں گے دو تین دفعہ تو یہ کھول جائے گا تو ابھی میں نے کھول کے پہلے سے ہی ڈیلا کیا ہوا ہے تاکہ مجھے بعد میں پریشانی نہ ہو کیونکہ میں نے ویڈیو بنانی ہوتی ہے دوستو تو ویڈیو میں ٹائم زیادہ لگتا ہے تو پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں اس لئے میں پہلے سے ہی ڈیلا کر لیتا ہوں تو اس نٹ کو آپ نے کھولنا ہے اس کو کھولنے کے بعد دوستو ایک یہ راڑ آئے گی باہر ٹھیک ہے یہ چیز ہے اور یہ اس میں آئل ابھی ہے اور یہ اس کا نٹ ہے تو دوستو اس کے بعد ہم جو اس کا آئل جو ہے وہ نکال لیتے ہیں یہ اس کا سپرنگ بھی نکال لیا ہے تو یہ اس کا آئل ہے اور یہ ایک واشل ہوتی ہے جو کہ سپرنگ کے اوپر ہوتی ہے تو دوستو اس کا آئل نکالنے کے بعد ہم جو اس کو سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اب ہم جو اس کو کھول لیتے ہیں مکمل اب دوستو ہمارے پاس ایک بٹ موجود ہے بٹ کے ساتھ ہم جو اس کو کھولنے جا رہے ہیں یہ دوستو ہمارے پاس بٹ ہے بٹ اگر آپ کے پاس آٹھ نمبر کی الکی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ یہ بٹ لگا کے بھی اس کو کھول سکتے ہیں یہ میں نے بٹ لگائی ہے اور اب جو ہم اس کو اس طریقے سے کھولیں گے یہاں پہ پیچکس لگائیں گے اور یہ آٹھ کی ٹی ڈال کے اس کو گھمائیں گے تو یہ کھول جائے گا یہاں سے پکڑی یہ اس کو اس طریقے سے ہم کھول لیں گے اس کے اندر ایک الکی والا بولٹ ہے وہ کھول جائے گا دوستو یہ کھول گیا ہے دوستو اب جو ہم نے اس کا راد لیدہ کر لینا تو یہ اس کا دوستو کھول چکا ہے اور یہ اس کا الکی والا بولٹ ہے یہ اس کی ٹیوب ہے اور اس کے اندر یہ اس کا دوستو یہ اس کا پمپ ہے ٹھیک ہے یہ اس کا مکمل سمانہ ایک شاہ کا اس کی سیل نکال لیتا ہے سیل کو پہلے اس کے اوپر جو یہ لگی ہوئی ہے یہ نکال لیں گے اس کے بعد ہم اس کا لکھ نکال لیں گے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے لکھ لگا ہوا ہے یہ لکھ نکال لیتے ہیں تو یہ پیچکس سے اس طریقے سے آپ نے نکال لینا ہے یہ اس کا لکھ ہے اب جو ہے دوستو ہم اس کی سیل نکال لیتے ہیں تو دوستو یہ اس کی سیل جو ہے ہم نے نکال لی ہے ہم نے مکمل شاہ کھول لی ہے اب ہم نے ان کو واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد ہم جو ہے اس کی فیٹنگ کرتے ہیں فیٹنگ کس طرح سے کرنے ہو وہ آپ دوستو کو ابھی بتاتے ہیں چلئے دوستو پہلے میں اس کو واش کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم اس کی فیٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں جی تو دوستو شاہ جو ہے بلکل ہی صاف ہو چکے ہیں ہم نے ان کو صاف کر لیا اچھے طریقے سے ڈیزل کے ساتھ ہم نے ان کو صاف کیا ہے آپ چاہے تو اس کو پٹرول کے ساتھ بھی واش کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کی سیلیں فٹ کرنی ہے سیلیں کس طریقے سے فٹ کرنی ہے وہ آپ دوستوں کو بتاتے ہیں تو یہ ہم نے شاہ ٹیوب لیا اس کے اندر سیل لگے گی جو دوستو وہ ہے ستائی سنتی داس اشاریہ پانچ یہ اس کے اندر سیل لگے گی ٹھیک ہے تو جو کہ چینہ بائک میں لگتی ہے وہ ہی سیل اس میں لگ جاتی ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں آپ وہ سیل جو ہے وہ چینہ بائک والی ہی لگا سکتے ہیں تو ابھی ہم جو ہے اس کو فٹ کرتے ہیں فٹ کرنی کا طریقہ کیا ہے اس کو یہاں پہ پہلے سیل کو رکھیں گے اس کے بعد اس کی جو پرانی سیل ہے اس کو صاف کریں گے کپڑے سے کپڑے صاف کرنے کے بعد دوستو ہم نے اس کے اوپر یہ سیل رکھ رہی ہیں اس طریقے سے اور اس کو جو آپ فٹ کر دینا ہے اوپر سے ہم نے اس کو ہیمر کے ساتھ پانچ کرنا ہے تو یہ سیل جو ہے دوستو اس کی بالکل ہی فٹ ہو جائے گی تو دوستو ہم نے اس کو ہیمر سے پانچ کیا تو یہ سیل اس کی فٹ ہو گیا ہے اب ہم نے اس کا لگانا ہے لگا دیتے ہیں اور یہ لگ دوستو اس کا بیٹھ گیا ہے آپ اس کو نوز پلاسی سے بھی فٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اس کی یہ لگا دینا ہے اوپر والی سیل کیونکہ یہ یامہ جنون ہے اس میں گلاسییں جہاں وہ اوپر ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں چھوٹی گلاسیاں نہیں ہوتی جو اس کے اوپر لگتی ہے تو یہ لگتی ہے اب یہ اس کا کام ہو گیا مکمل اب ہم نے اس کا ایک لینا ہے شاخراد اور شاخراد میں ہم نے یہ اس کا پامپ لگانا ہے پامپ کے بعد ہم نے یہ سپرنگ لگانا ہے سپرنگ کی جو یہ دیکھ لیں اس طریقے سے آپ نے سپرنگ لگانا ہے دوستو سپرنگ لگانے کے بعد ہم نے اس کی ایک یہ واشل ہے واشل لگانی ہے واشل کے بعد ہم نے یہ لگانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہ اس کا نوٹ لگا دینا ہے یہ دوستو اس کے اندر سے یہ دو چیزیں بھی نکلیا ہے یہ ہوتی نہیں ہے یہ کسی نے ویسے ہی لگائی تھی تو ہم نے اس کو نکال دیا ہے فیلال اب جو ہے ہم اس کو اس شاہ ٹیوب میں اس طریقے سے فٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ مارا شاہ فٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں آئل ڈالیں گے اور ال کی والا یہ والا بولٹ لگائیں گے یہ ال کی والا بولٹ ہے یہ دوستو یہاں سے لگا دیں گے اب ہم اس کو ٹائٹ کریں گے ال کی کے ساتھ دوستو یہ ہمارے پاس ایک بٹ موجود ہے بٹ سے ہی ہم اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں تو یہ ابھی ہم ٹائٹ کر رہے ہیں جی تو دوستو شاہ مکمل طور پر فٹ ہو چکا ہے اب اس میں مبلائل رہتا ہے مبلائل ہم اس میں ڈال لیتے ہیں مبلائل کتنا ڈالنا ہے وہ بھی آپ دوستو کو ابھی بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ جو انیس نمبر کا نٹ لگا ہوا ہے اوپر کی سائیڈ یہ کھول لینا ہے اس کے بعد آپ نے آئل ڈالنا ہے آئل کون سا ڈالنا ہے ہم نے وہ ہی آئل ڈالا ہے جو ہم انجن میں آئل ڈالتے ہیں وہ آئل ہب سے بیسٹ ہے شاہ کے لیے تو یہ ایم فائیف کا آئل لیا ہم نے ابھی ہم جو ہے اس کو ڈالیں گے اس میں ہم جو ہے تقریباً تین ڈکن جو ہے وہ ڈالیں گے کیونکہ یہ شاہ تھوڑا بڑا ہے تو اس میں آئل بھی تھوڑا زیادہ ڈالے گا تین ساڑھے تین ڈکن آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یا آپ اس میں پچاس ایمیل آئل ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے تین ڈکان تقریباً اس میں ڈال لیا ہے اس کے بعد ہم نے شاہ کو واپس جو ہے اس کا نٹ لگا دینا ہے اور اس کی ورکنگ چیک کر لینی ہے کہ اس کی ورکنگ بالکل صحیح ہے اگر یہ مسئلہ کر رہا ہو تو ابھی آپ اس کو جو ہے وہ نیچے والا جوالکی والا نٹ ہے وہ کھول کے اس کی ائر نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم جو ہے ابھی اس کو یہاں پہ آپ کے سامنے شاہ مکمل طور پر فٹ کر رہے ہیں اس کا نٹ جو ہے آپ نے اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا یہ نہ ہو کہ جب آپ اس کو فٹ کریں تو یہ نٹ کھل جائے ہم نے اس کو اس طرح سے ہی ٹائٹ کرنا ہے دوستو تو یہ ابھی بالکل مکمل طور پر ٹائٹ ہو چکا ہے اب اس کی ورکنگ چیک کی جا رہی ہے اسی طرح آپ نے دوسرے شاہ کا بھی کام کر لینا ہے دوستو تو یہ دونے شاہ ہم نے مکمل کر لیا ہے دوستو تو اس طریقے سے آپ اپنے یاما جنون فرسٹوک بائک کے شاہ کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو ملتے ہیں نیکس کسی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ